بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کا جو دھرنا تھا اس رات آپ نے بلکہ سارے ملک نے اس عورت کی ویڈیو دیکھی جو ایک پولیس افسر کو گالیاں بکتی ہوئی جارہی ہے اور مسلسل اس کے ساتھ چل رہی ہے اور مسلسل ایک ہی گالی اسے دیئے چلی جارہی ہے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ پولیس بتمیزی کرتی ہے یہ اتنی غلیز گالیاں دینے والی خاتون زیرے بحث تو رہی کہ اس کا رویہ کیسا تھا لیکن یہ کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ پرسرار خاتون آخر ہے کو اس کا سراغ ملا ہے اور جو مسکورہ پولیس افسر ہے اس کا نام شہباز ہے جس نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا اور لوگوں نے اسے داد بھی دی کہ اس نے اس خاتون کی بتمیزی اور گالی پر کوئی رد عمل نہیں دیا یہاں آپ علم میں یہ بات پہلے سے ہوگی کہ دوسرے ملکوں میں یورپی ملکوں میں خاص طور پر جو تہذیب جافتہ ملکیں وہاں بھی ایسے رویہ پر کیا جواب دیا جاتا ہے کیا یہ خاتون برطانیہ کنیڈا یا امریکہ میں کسی پولیس افسر سے اس طرح اسے گالیاں دے سکتی تھی ایسی عورت کو وہ بلا لحاظ اس بات کے کہ یہ خاتون ہے یا بچہ ہے یا کوئی بھی ہے اسے پکڑ کر ہتھکڑیاں لگا کر جیر خانے لے کر جاتے اور گرفتاری کا طریقہ ایسے لوگوں کا آپ کو معلوم ہے کہ نیچے گرا دیتے ہیں کمر پر گھٹنا رکھ کر پیچھے ہاتھ دونوں کمر پر باندھ کر ان میں ہتھکڑیاں لگاتے ہیں پھر ڈنڈا لے کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں اس خاتون کا سوری طور پر کچھ یہاں بھی علاج یہی ہونا چاہیے تھا لیکن اس پولیس افسر تاریف کی جاری ہے اور ٹھیک تاریف کرنے بھی چاہیے اس نے صبر تحمل اور برداشت کا ایک ایسا مظاہرہ کیا کہ اگر وہ جذبات پر قابل نہ پاتا اور اس خاتون سے کوئی ردعمل والا سلوک کر دیتا تو اس کا ملبا انہوں نے حکومت پر گرانا تھا لیکن معاملہ صرف پولیس افسر کے صبر و ضبط کا نہیں ہے معاملہ کچھ اور بھی ہے اور معاملہ کئی پہلو سے گھمبیر ہے سرے فرس میں یہ بتا دوں کہ یہ خاتون کریڈا کی ہے اوورسیز پاکستانی ہے اور ایک بہت ہی مالیاتی طور پر باعثر گھرانے سے اس کا تعلق ہے یعنی ایک ایسے آدمی کی فیملی سے اس کا تعلق ہے جو پاکستان کے بہت ہی اہم مالیاتی ادارے کا سربراہ رہا ہے اور اس مالیاتی ادارے کی سربراہی کے لیے اس لیے منتخب کیا عمران خان نے کہ یہ مصر کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر چکا تھا اور خاص طور پر اس کو اسی مقصد کے لیے پاکستان لایا گیا کہ جس طرح مصر کا تم نے سبتیا ناس کیا اسی طرح پاکستان کا بھی سبتیا ناس کرو کیونکہ یہ بات عمران خان کے ایجنڈے میں شامل ہے اور جب اس آدمی کو مالیاتی ادارے کا سربراہ لگایا گیا تو یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے بلکہ مہاری نے معیشت نہیں دکھا کہ یہ شخص ملکی معیشت کو زبا کر رہا ہے اسے تھوڑے سے کچل رہا ہے اس کی ہڈگیاں توڑ رہا ہے اس کی اینڈ سے اینڈ بجا رہا ہے تو ظاہر ہے یہ کسی نالائکی کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا اور پھر جب حکومت تبدیل ہوئی شہباز شریف مزیراعظم بنے تو انہوں نے اس آدمی کی چھٹی گرا دی اور یہ آدمی کون ہے یہ اس کا تعلق اور اس خاتون کا تعلق جس کا نام ڈاکٹر حمیدہ بتایا جاتا ہے ایک خاص اقلیتی مذہب سے ہے اور اقلیتی مذہب سے میری مراد ہندو بھائی نہیں ہیں سکھ بھائی نہیں ہیں ہمارے مسیح بھائی نہیں ہیں بلکہ ایک ایسا مذہب ہے جو بائی ڈیفارٹ پاکستان کے دشمن ہے اور اس مذہب کا ہر پیروکار جہاں بھی ہو جس بھی منصب پر ہو جس بھی عہدے پر ہو وہ اپنی عقیدہ کے تحت مجبور ہے کہ پاکستان کو ختم کرے کیونکہ پاکستان کو ختم کیے بغیر ان کا جو یہاں کچھ لوگ مجھے یاد آ رہے ہیں جو اس طرح کے موقع پر کہا جاتے ہیں کہا کرتے ہیں کہ یہ فلانا مقام جو ہے یہ فلانے مذہب کا مکہ مدینہ ہے تو مکہ مدینہ کی مثال نہیں دی جا سکتی اس لیے اس کو کچھ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا جو مذہبی دھارمک مرکز سینٹر ہے وہ بھارت میں ہے اور یہ جو تقسیم کے نتیجے میں بقول ان لوگوں کے ایک لکیر جو کھینچی گئی تھی جب تک یہ لکیر واپس مٹا نہ دی جائے تو یہ اقلیتی مذہب ملکسم رہے گا اور یہ خاتون جو ہے اس مالیاتی سابق سربراہ کی بھتیجی ہے تو یعنی یہ ایک باثر فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور وہ جو مالیاتی ادارے کا سابق سربراہ ہے وہ کون ہے وہ کریڈا میں اس جماعت کا جو وہاں امیر ہے ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے نیٹ پر اس کے ایڈیٹر کا بھانجا ہے یہ آدمی وہ ایڈیٹر جو ہے وہ بھی ظاہر بڑی عمر کا ہے تو اچھا اس مذہب کے دو گروپ ہیں بنیادی طور پر ایک ہی مذہب ہے ایک ہی شخصیت کے گرد جو بھومتا ہے لیکن آگے کچھ جب خلیفہ جاتی تقسیم ہوئی ان کی اس کے بعد سے اس مذہب کے دو گروپ ہو گئے ایک گروپ کو لاہوری کہا جاتا ہے اور اطلاعات ہی ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ لاہوری گروپ سے ہے برہر پاکستان کے بارے میں دو لوگ کا قیدہ مشترکہ ہے ایک ہی چیز ہے اور یہ جو اوبرسیز پاکستانی اس کو ووٹ کا حق دینے کا جو فیصلہ واپس لیا گیا ہے عبران خان کے دور کے تربیم ختم کی گئی ہے تو اس سے سب سے زیادہ مشتعل جو ہے وہ یہی مائنالٹی ہے اس کی میں تفصیل ثورت آگے چل کر بتاؤں گا تو اس خاتون کا یہ ایک جو بنیادی تعارف ہے لیکن ان دنوں یہ اسلام آباد میں کیا کر رہی ہے یہ خاتون ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے بتایا جاتا ہے اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد میں ایک تین سو کنغال کا محل ہے تو اس محل کے باہر بھی ان دنوں کچھ لوگ سیکورٹی کے نام پر تیعنات کیے گئے ہیں اور کچھ لوگ محل کے اندر بھی تیعنات ہیں اور دونوں قسم کی لوگوں کی تعداد بلا کر کئی سو بھی بنتی ہے ان کئی سو افراد میں یہ ایک نیٹ ورک بھی شامل ہے جو ابھی تک وہاں موجود ہے اس نیٹ ورک کے ذمہ جو مختلف قسم کے کام تھے جو اطلاعات مجھے ملی ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے وہاں اسلامباد میں تیعنات پولیس افسروں میں بھاری رقون تقسیم کی مقصد یہ تھا کہ جب فساد ہوگا اور بلوائی آئیں گے تو آپ لوگوں نے یہ پولیس والد سے کہا گیا کہ آپ یہ رقم جیم میں رکھیں یہ آپ کے لئے ہمارے طرح سے توفہ ہے اور اس بات کے عبض آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب ہم آئیں یعنی بلوائی تو آپ نے آگے لگ کر دور لگا دین یہ بھاگ جانا ہے موقع سے نگل جانا ہے یا ادھر ادھر ہو جانا ہے بلکہ بھاگنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ جب آپ بھاگیں گے تو ویڈیو فلم بنے گی وہ ویڈیو ٹی وی پر چلے گی اور جب ٹی وی پر چلے گی تو لوگوں پر یہ امپریشن ہوگا کہ پتہ نہیں یہ عمران خان کے ہمیں کتنی لاکھوں کی تعداد میں آگئے ہیں کہ پولیس کو انہیں بیبس کر دیا ہے اور پولیس ہر طرف دوڑ رہی ہے فرال ہو رہی ہے مقابلہ تو کر رہی سکتی وہ اتنے بھاری ان پر پڑ گئے ہیں کہ پولیس کو آپ بھاگنے کے سوا کو چارہ نہیں یہ ظاہر ہے جب پولیس کو آپ ہر جگہ بھاگتے ہوئے دیکھیں تو دل میں یہی تاثر آئے گا کہ یہ جو دھرنے کے لوگ آیا یہ بہت طاقتور ہے اور پولیس کو جو نے بیبس کر کے رکھ دیا تو اس غرص سے یہ رقم تقسیم کی گئے لیکن ہوا کیا پولیس حفظوں نے کمال کیا یہ کیا کہ جو نوڑ تھے وہ تو جیب میں رکھے لیکن ڈنڈا بہت سور ہاں پہ رکھا اور ڈنڈا انہوں نے پھیرا بھی اور کئی جگہ پر انہوں نے ملاک کو جلنے سے لٹنے سے بچایا کبزے سے بھگایا لوگوں کو مارا بھی اور مقابلہ کیا ان کا تو یہ نیٹورک جو تھا ظاہر ہے اس بات پر بہت زیادہ مشتل تھا کہ یہ تو آپ نے بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے بلکہ بے ایمانی کیا ہے کہ پیسے لے لیا اور کام نہیں کیا تو یہ افسر جو تھا شہباز نام کا افسر جو تھا یہ پتہ نہیں ان پیسے لینے والوں میں شامل تھا یا نہیں تھا لیکن ظاہر ہے اس خاتون کے ہتھے وہی چڑھا تو یہ اس کے پیچھے لگ گیا اسے گالیاں بکنی لگ گیا اور آخر تک گالیاں ایسے بکتے گئی اور جب ایک دوسری خاتون نے اسے کہا کہ تم گالیاں کیوں بکری ہو تو اس نے اسے بھی ڈاڑ دیا اور ایک افسر کو پیس آف شٹ کہنے والی خاتون کس کردار اور کس کماش سے تعلق رکھی ہوگی یہ بتانے کی ضرورت نہیں اگر ہم کہیں گے تو یہ بزادے خود ایک بد تہذیبی شمار ہوگی کیونکہ خاتون کا ذکر ہمارے معاشر کی روایت ہے کہ عزت سے کیا جاتا ہے لیکن ہم کچھ بھی نہ کہیں تب بھی اس عورت نے اپنی زبان سے یہ بتا دیا اچھا لوگ یہ کچھ تاجب بھی کر رہے تھے لوگ یہ تاجب کر رہے تھے کہ یہ خاتون باہجاب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق کسی مذہبی گھرانے سے مذہبی گھرانے کی خواتین تو اس طرح کے گفتگو نہیں کرتی اور اس طرح کے گالیاں نہیں دیتی تو یہ انہیں بات سمجھ بھی نہیں آئی تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ خاتون مذہبی گھرانے سے تو ہے لیکن اس کا تعلق ایک خاص منوائٹی سے ہے جس کے گروہ جی نے اپنی کتابوں میں مخالفوں کے لیے ایسی ایسی گالیاں لکھی ہیں اور ہزاروں بار لکھی ہیں کہ جو نہ تو چھپ سکتی ہے نہ ان کو زبان سے بیان کیا جاتا ہے یعنی ناقابل اشاعت بھی ہیں اور ناقابل سماعت بھی ہیں اور لوگوں کو پتہ اگر آپ اسی کسی کو علم نہیں ہے تو آپ اپنے کسی صحابہ متعلیہ عالم دین سے معلوم کریں کہ ان کے گروہ جی نے اپنی کتابوں میں اپنے مخالفوں کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کی ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا تو ان کی اس مذہب کی اس مائنالٹی کی تربیت بچپن سے ہی ایسی ہوتی ہے وہ اسی قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں جس طرح کی زبان اس خاتور نے استعمال کی اوپر سے وہ محابرہ ہے کریلا اور نین چڑھا یعنی ایک تو یہ ایک خاص مذہبی کلچر اوپر سے تحریک انصاف تحریک انصاف کی لوگ مرد ہو جاؤ رکھ کسی بھی عمر کے عمر کے کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں ان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو یعنی تعلیم جافتہ ہو پڑھے لکھے ہو ماددار ہو یا نسبت میڈل کلاس کے ہو کم پڑھے لکھے ہو سب گالیاں دیتے ہیں آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا شیری مزاری نے کس طرح گالیاں دی ہیں جب اس کو چالیس ہزار کنال اراضی پر قبضے کا نجائز قبضے کے کیس میں اسی گرفتار کیا گیا تو اس نے پولیس والوں کو باسٹرڈ کہا اور کل بھی اس نے رانہ صلی اللہ علیہ کا ذکر کیا ایک ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اس میں اس نے رانہ صلی اللہ علیہ کے لیے نہایت فوش قسم کے الفاظ استعمال کی اور گندی ننگی گالیاں دیں اس خاتون نے جو خود کو پڑھا لکھا کہتی ہے بڑیرنی ہے یعنی فیوڈر لارڈ ہے تو اس کا اکڑ غرور اپنی جگہ پر لیکن سنا یہ ہے کہ یہ اپنے ملازموں کو اتنی گندی گالیاں دیتی ہے کہ تصور نہیں گیا جا سکتا اور اوپر سے یہ پی ٹی بھی آگئی ہے یعنی کہ کریلہ اور نیم چڑھا بلکہ کریلی اور نیم چڑھی والا معاملہ ہو گیا اسی طرح پی ٹی آئی کی دوسری خواتین جو ٹی وی شوز میں آتی ہیں کس طرح کی گفتگو کرتی ہیں مجھے تو مثالیں بھی اب یاد نہیں آرہی ہے کہ جب بھی ٹی وی پر ان کو بیٹھے دیکھا گالیاں دیتے ہو سنا ان کا کوئی مولوی ہو تو وہ بھی گالیاں دیتا ہے ان میں کوئی فلم کے شو میں سے تعلق رکھنے والا اداکار وہ بھی گالیاں دیتا ہے کوئی تاجر پیشہ وہ بھی گالیاں دیتا ہے کوئی رائیڈ آفسر وہ بھی گالیاں دیتا ہے یعنی گالیاں دیئے بغیر پی ٹی آئی میں آپ ایک منٹ کے لیے بھی شامل نہیں رہ سکتے عمران خانہ آپ کو نکال کر اٹھا کر باہر پھینک دے گا اگر آپ گالیاں نہیں بکیں گے بچ زبانی نہیں کریں گے گندگی اور غلیز اور ننگی گفتگو نہیں کریں گے تو تحریک انصاب میں آپ نہیں رہ سکتے ہر آدمی ان کا اسی طرح کیا تو بہرحال یہ خاتون جو ہے ایک تو اس مذہب سے تعلق اچھا اور اس مذہب سے جو عمران خان کا تعلق ہے وہ سب لوگوں کے علم میں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک طرف آپ اس کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں یعنی اس پر یہ الزام ہے کہ یہ یہودیوں کا جنٹ ہے فریمیسن کا جنٹ ہے اور دوسری کے طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہیں تو بعض یہ ہے کہ یہ نہ تو قادیانی ہے نہ یہ یہودی ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن یہ لا مذہب ہے اور اپنے مفاد کے لیے مشترکہ نیٹورک یعنی یہودیوں اور قادیانیوں کا جو مشترکہ نیٹورک ہے مشترکہ مقاصب کے لیے جو قائم کیا گیا ہے جس میں فریمیسن بھی آ جاتی ہے جس میں اللومیناٹی بھی آ جاتی ہے عمران خان اس گروہ کا کرندہ ہے جو پاکستان کے خلاف سرگرہ میں عمل ہے ان کے لیڈر ڈندر میں اس مذہب کے گروہ سے جا کر ملتے رہے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ان کو ویڈیوز موجود ہیں ان کے وعدے ہی موجود ہیں سب کچھ موجود ہے تو یہ اس نیٹورک کا حصہ ہے جو اس تین سو کنال والے محل کے اندر اب بھی موجود ہے اور جس کی ایک خاص ذمہ داری اور ڈیوٹی یا ٹاسک یہ دھرنا تھا اس کو کامیاب کرانا تھا بد قسمتی سے ان کی بد قسمتی سے اور ہماری خوش قسمتی سے یہ دھرنا بری طرح فلاب ہوا اور اس کے سیاسی تابوت میں فیصلہ کن قسم کا کیل ثابت ہوا ناظرین اس کا تعلق اس معاملے کا ابرسیس پاکستانیز کو جو گوڑ کا حق عمران خان نے ایک دیا تھا ناجائز ترمیم کے ذریعے زبردستی کے ذریعے وہ قومی سمبلی نے کل نامنظور کر دیا اس کو مسٹڑک کر دیا یہ آئین سے خارج کر دیا اس میں تھوڑی تھی بزاہت یہ ضروری ہے کہ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہے بشرت ہے کہ وہ پاکستان آ کر ووٹ ڈالے یہ پاکستانی پاکستان آتے رہتے ہیں اکثر آتے رہتے ہیں مختلف قسم کے دوروں پر گھر بازوں سے ملنے کے لیے یا کسی جشن بلکہ اکثر جب دھرنے ہوتے ہیں بران خان کے دوروں پاکستان کا چکر لگاتے ہیں کئی کئی دن پاکستان رہتے ہیں تو یہ ووٹ دینے کے لیے کیوں نہیں آ سکتے جو پانچ سال میں ایک برزوہ ہوتے ووٹ دینے کے لیے پاکستان آ کر ووٹ دیں لیکن نہیں یہ کہتے ہمیں وہی بیٹھ کر ووٹ کا حق دو خیر یہ ایک الگ بحث ہے اس پر بھی کئی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن اس میں خاص بات یہ ہے میں اپنے کئی پروگرام میں یہ بتا چکا ہوں کہ انیس سو تیہتر میں جب میں خاص قسم کا قانون پاس کیا گیا تھا ایک ترمیم کی گئی تھی تو اس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ تر برطانیہ اور پھر کچھ امریکہ اور کچھ دوسرے ملکوں میں فرار ہو گئے تھے سب سے زیادہ ان کی تعداد برطانیہ میں ہے اور عمران خان کے حق میں جو مظاہرے ہوتے ہیں یا مسلم لیگ جمہوریت اور آئین کے خلاف جو مظاہرے ہوتے ہیں ان کی بڑی اکثریت اسی کمیونٹی کے لوگوں کی ہوتی ہے اور اگر آپ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر یہ کمیونٹی عمران خان سے لاکھ تعلقی ظاہر کرتے کسی وجہ سے مستقبل میں کسی وقت تو لندن میں اور خاص طور پر اور کریڈا امریکہ وغیرہ میں جو مظاہرے ان کی ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ان کی تعداد عادی سے بھی کم رہ جائے یعنی ان کے بڑے سے بڑے مظاہرے میں اگر دو ڈھائی سو لوگ شریک ہوتے ہیں تو وہ سو کے قریب جائے جائے یعنی وہاں مجارٹی یہ لوگ ہیں چنانچہ اس قانون کے ختم ہونے پر سب سے زیادہ یہی موشتہل ہے اور اب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو فنڈ کی ترصیل بھیجنا بند کر دیں گے یہ نہیں بند کر سکتے ہیں بند کرنا ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ پاکستان کو رقم نہیں بھیجتے یہ کسی زکاة فنڈ میں تو نہیں رقم بھیج رہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں دے رہے یہ اپنی بیوی بچوں ماں باپ اور بہن بھائیوں کو یہ رقم بھیجتے ہیں خرچے کی جو انہیں بھیجنا ہی پڑتی ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ایک ہی صورت ہے کہ یہ اپنی بیوی بچوں کو ماں باپ کو بھی باہر گلا لیں پھر بے شک نہ بھیجیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ان کی یہ دھمکی ایک خالی کارتوس ہے اس پر وہ عمل نہیں کر سکتے دھمکیاں دیتے رہیں گے ان دھمکیوں کا عملی نتیجہ نہیں نکل سکتا کیونکہ یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے انہیں رقم بھیجنے پر مجبور ہیں یہ پاکستان پر کوئی حسان نہیں کر رہے اگر ان کی بیوی بچوں بھارت میں ہوتے یہ بھارت میں رقم بھیجتے لیکن ان کی بدقسمتی ہے یا ان کی بیوی بچوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ پاکستان میں ہیں لے جائے ان کو اٹھا کر باہر پھر نہ بھیجے رقم تو ناظرین اس طرح کے اور طرح کے باتے پر آپ اس خاتون کی ویڈیو دیکھئے اس کا ہجاب دیکھئے برکا دیکھئے اور پھر اس کی گفت کو سنیے اور پھر جو میں نے عرض کیا ہے وہ اس پر غور کیجئے اور اس ٹائٹل کو بھی دیکھ لیئے یہ کنیڈیا کا جریدہ ہے ویب آن لین جریدہ ناظرین انشاءاللہ کل پھر بلا گات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ